بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہفتہ تک انتظار کریں اور اس کے بعد آپ ویزا پلائی کریں دوسرے نمبر پہ دبائی نے اعلان کیا ہے کہ پہلے پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان سے ویزا لے کر دبائی آنا چاہ رہے تھے تو وہ دوسرے ملک کسی اور کنٹری میں چودہ دن کے لیے سٹے کریں گے ادھر کرنٹینہ کریں گے ہوتل میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر دبائی میں انٹر ہو سکتے ہیں مگر اب دبائی نے ڈریکٹ پاکستانیوں کو اجازت دے دی ہے کہ جو ویزٹ ویزے والے ہیں وہ ڈریکٹ پاکستان آ سکتے ہیں چاہے وہ ویزٹ ویزا تین ماہ والا ہو چاہے وہ ایک ماہ والا ہو تو یہ بات تو کلیر ہو گئی اس کے بعد جو لوگ دبائی میں رہائشی ویزوں پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اپروول لازمی ہے گرین سگنل لازمی ہے جبکہ ویزٹ ویزے والوں کے لیے اپروول کی کوئی ضرورت نہیں تو دوستو ویزٹ ویزوں کے لیے ضروری ہے صرف آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے ائرپورٹ پہ جانے سے اٹھالیس گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ایک ٹیسٹ آپ کا ائرپورٹ پر ہوگا اور آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اعلان کے مطابق گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق یہ انفرمیشن ہے صبح یا شام کو پھر کوئی رول چینج ہو جائے وہ ایک الادہ ایشو ہے اس کے علاوہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ابھی تک ابھی آپ ویزا اپلائی نہ کریں کسی بھی ٹیول ایجنٹ کو پیسے نہ دیں کیونکہ آپ کی رقم مطلب ہن سکتی ہے میں خود ایک ٹیول ایجنٹ ہوں اور ابھی تک کوئی ویزا اپلائی نہیں کیا تو آپ بھی ویٹ کریں دو چار دن ویٹ کر کے انشاءاللہ کوئی بہترین صورتیال نکل آئے گی اور جو بھی صورتیال ہے وہ واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ مطلب ویزا کے لئے اپلائی کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا